میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد حضرت خان ملفوظات اعلیٰ حضرت میں حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں مولانا برکات احمد صاحب مرغوم وہ میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جن کے سر سے پہر تک پھوڑے تھے اللہ پاکی جانتا ہے کہ کس قدر ٹھے ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکر اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے یعنی اے خواجہ غریب نواز جلن ہو رہی ہے تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بلکل اچھا ہو گیا ہے یہ خواجہ غریب نواز کے خصوص یہ ہے کہ ان کے مزار پر ہندو آتے ہیں سکھ آتے ہیں کہ تو میں نے دیکھے سکھ تو دیکھے ہیں سکھ پیچا نہیں آتے ہیں یہ سب لوگ آتے ہیں یہ ایک مسلمان کے ولی کی شان ہے کہ ان کو مانتے ہیں خواجہ غریب نواز کی تو بس نوازنے والے ہیں ان کی کرامتیں تو اب بھی دیکھونا آپ کے سامنے ہی ہیں دنیا سے رقصت ہونے کے بعد بھی کرامت جاری ہے وہ پہلے میں نے پڑا تھا کہیں سنا تھا ایک انگریز سیاہ ہند آیا ہوگا اجمیر شریف گیا ہوگا وہاں اس نے اسی طرح دیکھا ہندو مسلم سکھ یہ سب مزار پر آ رہے ہیں تو اس نے اپنے تاثرات لکھا دیں کہ ہند پر میں نے دیکھا کہ ایک یعنی نعوز و اللہ مطلب فوت شدہ شخص اچھا الفاظ لیتے ہیں کہ ایک فوت شدہ شخص ہند کے لوگوں پر راج کر رہا ہے حالانکہ صدیاں اس کو گزر گئی ہیں دنیا سے پردہ کیے لیکن ابھی بھی یہ ہند کا راجہ ہے تو آج بھی اجمیر شریف میں اس وقت یہ ارش شریف میں ظاہرے بند لاکھوں ظاہرین ہند کے کونے کونے سے اور دنیا کے کونے کونے سے بھی آتے ہوگی یہ تنیز ظاہرین آتے ہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی ہو پھر ہمارے یہاں تو ویزا پروبلم ہوتا ہے ورنہ پہلے ہمارے یہاں سے بھی کافی تعداد میں یعنی پاکستان سے بھی کافی تعداد میں غریب نواز کے عاشق پہنچتے تھے تو یہ ایک خاجہ صاحب کی شان ہے